آج ہمارے پاس ایسے دو کپل جو بھجود ہیں جو پیار میں گرستار ہوئے اور محبت ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے جب یہ احساس شریک حیات میں سینجھ ہوتا ہے تو خوش نصیبی میں بزر جاتا ہے جب میں جو پر جا رہی تھی وہ افسی ٹائم میں نے ان کے آواز گن بناتے ہوئے سنی ہیں اور وہ آج سی وی میں دل پر جا کے لگی ہے اور ان کے آواز میں اتنی کچھ سے یقین مانے کہ اس کے بعد تو بس پیار نہ لینا لسہی اسے نہ لویک لیا کر دیماران و شفاہ مل جاندی ہے کے بعد میں نے اپنے آفیس میں ملایا اور میں نے نکائے میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کنا جاتی ہے ایک مینجر ایک چوکی دار ایک رومانوی ایک فلمی سین جیسے ہوتا ہے کہیں آپ باڈی گارڈ کے متاثر ہو کر تو ان سے شادی نہیں کیا آپ نے لڑکیاں بہت ججتی ہیں اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے تو آپ نے اتنی زیادہ حمد کیسے آئی مطلب کیوں آپ نے کیوں اظہار کیا ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم نیوز ٹوڈے کے ساتھ آپ کا مزمہ بشیر ملہ ہے اور میں ہوں زینب عباسل جی پھلکل آج ہمارے پاس ایسے دو کپل جوڑے موجود ہیں جو پیار میں گرفتار ہوئے اور محبت ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے جب یہ ایسا شریک حیات میں چینج ہوتا ہے تو وہ خوش نصیبی میں بدل جاتا ہے جی بالکل زینب آپ نے بات بلکل بہت اچھی کی ہے یہ کپل جوڑا آخر ہے کیا رابیہ اور شوکت انہی خوش نصیب جوڑوں میں سے ایک ہیں تو آئیں انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کا یہ واقعہ حادثے میں کیسے تبدیل ہے نہیں زینب ساتھ ایک اور بات آپ کو ایڈ کرانا میں چاہتا ہوں جو رابیہ ہے وہ بینک ملیجر ہے جو ان کے شریک حالاتے ہیں وہ اسی بینک کے اندر چوکی داتا ہے چلیں انہی سے پوچھتے ہیں انہی کی زبانی جی بلکہ آپ بتائیں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور آپ کوئی سے محبت کیسے ہوئی جی جب میں جو پر جا رہی تھی وہ آف سی ٹائم میں نے ان کے آواز گن بناتے وہ سنی ہے اور وہ آس ہی بھی میں جل پر جا کے لگی ہے اور ان کے آواز میں اتنی کشی سے یقین مانے کہ اس کے بعد تو بس بات آر او ساتھ وہ تھا جی تاولے کا چلیں پر ابھی سن لیتے ہیں ہم دی یہی سنا دیں ہمیں سنا دیں پہلے ہیں بول گناہ کے سنا دیں پیار نال نال سہی اسے نال ویکھ لیا کر بیمارانو شفا مل جان دیئے پیار نال نال سہی سنے تبیدہ تیڑی دنیا دیوانی ہے جدے کر جائیے بس تیری کہانی ہے دیوتا شفاولا کہیں دینے لوگ اکثر بیمارانو شفا مل جان دیئے ماشاءاللہ وہ کیا آپ کی آباز میں ایسی دیاز ہے اس کی بات کیا ہوئے بھائی اس کے بات ہی نے میں نے اپنی آفیس میں ملایا اور میں نے نکائے میں آپ کو اپسان کرتی ہوں اور آپ سے شادی کنا جاتی ہوں ایک دم اتنا بڑا الفاظ آپ نے کہہ دیئے نہیں وہ ایک دم سے نہیں ہوا یہ ایسی دنیا ہے کیوں کہ اس کا باتت بھائی جان آپ کو دیلی آتاولا کو کوئی نو کوئی خان سناتے ہیں مہم دے آپ اس میں جی جی بالکل یہ مجھے آفیس میں بلاتی تھی سپیشل براشی پیسر بلاتی تھی اور روزانہ کی روٹین کے ممول بنا لیا تھا انہوں نے ایک دو گانے آتاولے کے سننے ہوئے چلی ہمیں دوسرا گانا بھی سنے دوسرا دن کون سا گانا سنے یہ تو پہلی دوسرا دن جو ساہر تاولے گئی تھا ویتنڈیا نٹ پر دے ستے آریاں کون شک پوندائے سجن پلاؤیں دکھ درد فیراک جے مارے آنوں ود غم دے ہار پواؤیں ساڈیاں سو میدتے ہر حسرت تھکرا کے جشن منویں ویسانو بیوس سمجھ کے جنڈلی جیوی کیر دی چھوک بزدہ ہوئے پیر انہوں نے کہا نہیں جی کسی گھار ہی دوک نہیں بتا نہیں میں نے آپ کیا اچھا مرین ایک باہ بتائیں جب آفیس میں یہ بیٹھے پر آفیس کی جو دوتریں بلایا وہ شک نہیں کرتے تھے آپ لوگ بٹوں جی آہ اسٹا ہیسا سب کو پتا چل گیا تھا وہ نظرہ بھی مجھے ایسے لگنا لگی تھی جیسے تیر چکتے ہیں دل میں آپ کو بتا ہے محبت میں تو یہ برداش نہیں ہوتا جب کوئی آپ کے بارے میں فاتھیں کنا شروع ہو جائے اچھا رابعہ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک مینجر ایک چوکی دار مطلب ایک رومانوی لگتا ہے کہ ایک فلمی سین جیسے ہوتا ہے کہیں آپ باڈی گارڈ کے متاثر ہو کر تو ان سے شادی نہیں کیا آپ نے نہیں نہیں یہاں سی کوئی بات نہیں یہ مجھے بہت اچھے لگے تھے ان کی آواز آپ کو بتایا جو بہت اچھی تھی جن میں اچھی کشش تھی کہ یقین مالیں بس مینی کی طرف ہی اچھا شوکر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ بچپن میں مگنا تیز تو نہیں کھاتے تھے میں نہیں یہاں سی کوئی بات نہیں اچھا شوکر بھائی مجھے آپ ایک بات بتائیں جب پہلی دفعہ انہوں نے آپ کو پرپورز انہوں نے کیا تھا آپ نہیں کیا تھا میڈم تو آپ کے اوپر کیا سی گھل گیا لیگڈوبی پودرے تھے اور خوف زدہ بھی تھا ان کا لہجہ جو سا ہے وہ سخت ہے لہجہ آپ نے دفتگو میں انتازل گال بھی ہوگا ان کا لہجہ سخت ہے میں خوف زدہ ہو گیا تھا انہوں نے جب کہا جی میں آپ سے شابی کرنا چاہتا ہوں تو میں خموشیر تیار کر گیا چھوٹی ہوئی گھار چلا گیا دو دن میں نے جو سا ہے بینک میں نہیں بینک میں نہیں گیا چھوٹی کر لی میں دو دن کے بعد سوچ بچار کی ٹھیک ہے تو پھر نیکس جنسی صبح آئی میں گئوں آفیس میں تو جاتے ہی جنسینہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی یہاں سے بربان سے مجھے پکڑ گئے دی دو دن کہا تھے تمہیں نہیں پتا تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے ذرا احساس نہیں ہے تمہیں ٹریک یہ جنسینہ ایسے کہنے لگ پڑی آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے اچھا ویسے نورملی نا لڑکیاں بہت جدتی ہیں اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے تو آپ نے اتنی زیادہ ہمت کیسے آئی مطلب کیوں آپ نے کیوں اظہار کیا کیوں کہ آپ کو پتا ہے جب پیار ہو جاتا ہمت خود بخود آ جاتی ہے پتہ نہیں کہوں سے میرے اندر ہمت آ گیا وہ جذبہ آ گیا تھا بچ اور مجھے غصہ آ گیا تھا انہوں نے کیوں مجھے اسی بڑی بات سے مجھے رجیکٹ کر دیا اور پھر میں نے انہیں بلایا اور میں نے کہا کیا بات تھی آپ نے کیوں اچھا مجھے جگل بلاتی آجا اب مجھے شرپت صاحب بات آجی کہ شادی سے پہلے کی زندگی اچھی تھی کہ شادی کے بعد زندگی اچھی تھی نے جی شادی کے بعد زندگی اچھی ہے الحمدللہ بہت اچھے سے زندگی我们 مبطر کر رہے ہیں دونوں کے چاہنے بہت ہیں اچھا مجھے آپ ایک بات بتا ہے شادی کے اوپر کیا گیفت بھی آ تھا یہ تو نہیں ہے اس گول ٹگیارڈ والی میں ملیجزر صاحب ڈے دیا یہ نہیں پکرے اگر آپ کو کہیں کہ آپ اپنے محبت کا اظہار دوبارہ سے ان کے ذات کریں تو کیسے کریں میں ان کو بلاؤں گی اپنے آفیز میں اور میں کہوں گی میں آپ کو پسند کرتی ہوں آپ کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں سوچ کے بتاؤں گا کیا؟ ہاں سوچنا چاہتے ہیں اس بارے چلیں دیکھیں زیادہ ٹائم نہیں آپ کے پاس ٹھیک کتنے دن کا ٹائم دے ہوئی اچھا مجھے ایک بار بتائیں تو جب یہ آپ کی مطلب جب بات چال پڑی تو آپ کی فیملی کی طرف سے نہیں کوئی ایسا ہوا بائی دید وہ دیکھیں آپ بینگ ملیجر وہ آگے سے جو جس کے شادی کر رہے ہیں وہ چوکی دار بہت زیادہ مجھے پلیسوں کا سامنا کرنا پڑا اور میری مطلب ہے وہ بلکل نہیں اس بات پر رہ گری تھی کیونکہ اس دوران میرے بہت زیادہ رشتے آ رہے تھے وہ کہہ رہی تھی کہ اور ایک کوٹی گاڑ سے آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں اچھے چھے رشتے تھکرا کہ آپ ان کے ساتھ شادی پھر میں نے کہا نہیں میں نے اس سے محبت کرتی ہوں اور میں ایسا کام نہیں کر سکتی کسی اور سے دل جو ہے نا ایک دفعہ لگ چاہے تو پھر آپ کو پتا ہے کچھ بھی نہیں دیکھتا محبت اندھی ہوتی ہے آپ کی فیملی میں تو میری فیملی میں تو میری مدر بھی میری بھی مدری تھی لائٹری نکل آئی لائٹری تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن وہ یقین نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ جھوٹ ہو رہے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں چونٹی کاتو ہمیں یقین ہے نہیں نہیں ہیتا نہیں پھر میں نے کال کی ہے ان سے کال کی ہے ان سے بات کر رہے ہیں وردہ کا تو تب انہیں یقین ہے تو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ شادی کے بعد اب محبت زیادہ کون کرتا ہے دونوں ایک دوسرے نہیں کوئی اکت بندہ ایسا ہوتا ہے جو انتہا کی محبت کرتا ہے کیوں جی؟ وہ تو شروع سے لے کہ آئے تک میں اکتی آ رہی ہوں اور میں اکتی رہوں گی اس میں حقیقت؟ یہ تو یہ ہی بتا سکتے ہیں میرے خیال میں میرے پیار میں کوئی کمی ہے جو ایسا کہہ رہی ہیں آپ میں کہہ رہی ہوں اور حقیقت ہے میں اکتی آ رہی ہوں اور میں اکتی رہوں گی آئے تک اور نباؤں گی اپنی شادی کو اچھا شوکر صاحب اب آپ یہ بتائیں کہ شادی کے بعد آپ وہ ہی کام کر رہے ہیں یا آپ نے اپنا کام تبدیل کیا ہے؟ ہم نے جی وہ تو جوں سے نا ہم نے ایک فیملی چینل بنایا ہوا ہے رابی شکر ویلو کے نام سے تو ہم وہی فیملی ویلوگ بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ کس طرح کی ویلوگ بناتے ہیں؟ فیملی گیل میں میرے لو باتیں ہوگی کوئی کام کیا وہ ویڈیو بنا دی کچھ بائیڈ گئے وہ بنا دیا ایسا یہی ویلوگ بنا رہے ہیں اچھا میڈا مجھے ایک باب بتا ہے کہاں گاڑیاں پہ بیٹھ کے جانا کہاں آج کار بھائی جان کے ساتھ موٹسیکل پہ بیٹھ کے جانا اور موٹسیکل کا حال بھی ایسا ہو جو؟ جو دیکھ کے کوئی باتیں کرے بس مجھے کوئی شرمنگی نہیں ہے یقین مانے کیونکہ محبت میں نے کی ہے محبت میں میں نے یہ تب کچھ نہیں دیکھا اگر میں گاڑیاں گیا رہا دیکھتی تو وہ بہت زیادہ اچھے رشتے تھے لیکن میں نے کچھ بھی نہیں دیکھتا ٹی جناب آپ بتائیں بازی ہے ان کا بڑا پانو کا مجھے تو زیادہ ان سے زیادہ یہ شرمیلے لگ رہے ہیں شرمیلے نہیں شرمیلے نہیں کیوں شرمیلہ ہوں گا مجھے لگ رہا آپ کا چیرہ بھی تو ریڈ ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں کھانا بڑا ہے کھانا بڑا ہے کھانا بڑا ہے میری بھی آتی کھوکنگ جنس کیا اچھا شاہدی کے بعد انہوں نے پہلی بڑا کھانا بڑا ہے تو سب سے پہلے کون سے ڈش بہن ہے رائی سی کیوں کہ مجھے جنس ہی رائی بہت اسام ہے ان کو بھی رائی وڑا پسانڈا ہے بچوں کے نامے کیا کہتے ہیں ان کے والدہ کو بھی رائی سوال دیا جنس کی وجہ سے اور بچیں بہائی کے بیٹے ان کو بھی کافتے ہیں کافی اعتاد میں جنس ہے وہ رائی کو پسان کرتے ہیں تو رائی میں بہت سارے کائی اٹھاتے ہیں دال چامل بھی ہوتی ہے چکن بلو چکن بلوگ میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کو جیل والی دال روٹی گیاٹ آئیٹ چاول بنا کے کھلائیں ان کے ہاتھ میں تینی لذت ہے میں آپ کو کیا کروں ابھی تو آپ نے یہ کہنا ہے مار بھی تو آپ نہیں کھانا ہے اگر بیدوم آپ کو گئے بینڈالو بناتے ہیں یہ بینڈالو کھاتے ہی ہیں میں تو کہتے ہوں کھائیں بینڈالو کھائیں لیکن یہ نہیں کھاتے ہی میں سبزی کھاتا ہوں سبزی کھاتا ہوں دال ماش ہوگی دال چنہ ہوگی رائز ہوگی چکن بھی کھاتے ہیں چکن اور گوش وغیرہ کھاتے ہیں ان کا سبزی نکسان بلکل نکسان آپ لوگ اللہ پاس ایسے ہی جوڑی سلامت رکھیں اور بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی محبتیں مل جاتے ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ جو کپل تھا آپ نے دیکھا بہت ہی خوش نصیب ہے بہت ہی محبت بھرا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کا مزمان بشی ملک اور میں زینبا باستی ہم پاکں آپ 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 موسیقی